السلام علیکم ڈیئر کنڈیڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے بات کرنے والا ہوں کہ ایف اے کے فارم آپ کس طریقے سے فیل کر سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے میری ویکویسٹ ہے کہ ایک مطمئن درودی پاک پڑھ لیجئے اگر اس ویڈیو کیا کہ چلنG کو سبسکرائب کر کے ایکن کو اون کرلی جے تاک کہانے والی نیو جوپس کے اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ رہے جو آپ نے سمپلی جونسہ گوگل کروم اوپن کرنا ہے وہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے امام جوپس جیسے ہی اپ اعمال جوپس سرچ کریں گے تو جو پس ننبر پر آپ کے پاس لنک آ رہے ہوگی آپ نے سمپلی جونسہ اس لنک کو اوپن کر لینا ہے پر ایڈ مل رہا ہے آپ نے اس ایڈ کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر کمپلیٹ انسٹرکشن جن سائے آپ کو پروائیڈ کی گئی ہیں یہاں پر میں تھوڑا سا ٹچ کر لیتا ہوں کچھ امپورٹنس پانٹس کو کہ یہاں پر ملٹیپل پوشٹس ہیں جنڈر بوت میل فی میل آر اول پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں اور پرائیمری سے لے کے ماسٹرز اک کے جو کینڈیٹس ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں ایڈ لیمٹ اس کے اندر اٹھارہ سے تیتی سال ہے اور لارچ ڈیٹ اس کے اندر اپلائے کی چوبیس اگست ہے اور جونسہ اونلی پرسیجر جونسہ اس کا اونلین اپلائے کرنے کا ہے ڈومی سیل اس کے اندر آل اول پاکستان رکوائیڈ ہے آپ پاکستان سے کسی بھی سوبیس ہیں تو اس کے اندر آپ اپلائے کر سکتے ہیں بس آپ کے پاس ڈومی سیل ہونا چاہیے اور اس کے اندر ویکنسی اس جنسی ہیں وہ فور ہنڈیڈ نائنٹی نائن ہیں اور ملٹیپل اپلائے بھی آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں تو گائز اس کے اندر ہر پوزیشن کے اندر کی جتنی بھی پوزیشن ہیں اس کا ہر ایک اکرائٹ ایریا جونسہ ہے وہ یہاں پر الگ الگ کر کے ڈسکرائب کر دیا گیا ہے تو آپ سمپلی جونسہ اس کو ریڈ کرنا چاہے تو یہاں پناہ کے ریڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ایڈویٹیزمنٹ بھی آپ کو پروائیڈ کیا گیا ہے آپ اس کو بھی ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا تو گائز یہاں پر کلک ہے اور آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ جونسہ ہے ان کی افیشل ویب سائٹ کے اوپر چل جائیں گے تو گائز یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے آپ کو ریڈیسٹر ایزا نیو یوزر کے اوپر آپ نے آپ کو ریڈیسٹر کروا لینا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اپر پرسنل انفرمیشن دینی ہے یہاں پر اپنا نام لکھنا ہے اپنے ایمیل اپنی پر پہلے سے دی ہوئی ہے تو یہ پہلے سے ہی جونسہ ہے آلیڈی ریڈیسٹر آ رہا ہے تو اس کے اوپر آپ وہ نہیں کر سکتے اس ایمیل کو پر میں جنسہ دوبارہ آپ کو ریڈیسٹر کروانا چاہوں گا تو نہیں کروا سکتا تو میں نے کل میں نے ایک پوری ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر اس کے اوپر کچھ پرابلم کی وجہ سے نہ تو وہ ایڈیٹ ہوڑ سکی اور اس کے اندر کچھ پرابلم سا رہی تھی جس کی وجہ سے میں دوبارہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہاں پر سمپلی جونسہ ہے میں جلدی سے ریڈیسٹر کا تو میں نے آپ کو میتھل بلٹا دیا ہے میں اپنی ایڈی یہاں پر لوگ ان کر کے آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل جونسہ ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ جونسہ ہے میں نے یہاں پر کورٹ ڈال لیا ہے اور جونسہ ہے وہ اپنے آپ کو میں نے یہاں پر لوگ ان کر لیا ہے تو سب سے پہلے تو فارم اوپر ہوتے ہی سب سے پہلے تو آپ نے بیسک انفرمیشن جونسہ ہے وہ اپنی یہاں پر ایڈیٹ کرنی ہے اب سی این ایسی نمبر جو آپ ریڈیسٹر کے وقت ڈالیں گے تو وہ آپ وہاں پر ڈال لیں اگر آپ نے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے وہاں پر تو کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پر آپ آکے ری ایڈیٹ سی اپنا کر سکتے ہیں اور یہاں پر اپنا نام اور ای میل جونسہ ہے ای میل جونسہ ہے وہ یہاں پر آکے ری ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جونسہ ہے آپ نے اپنی کمپلیٹ انفرمیشن یہاں پر آدھر انفرمیشن کے اندر ایڈیٹ کر دینی ہے ایج ری ایکسیشن وغیرہ بھی آپ کو یہاں پر پروائیڈ کی گئی ہے آپ سیمپلی جونسہ ہے اس کو یہاں سے جتنی بھی آپ کی جیسے گورنمنٹ سرویمنٹ ہیں who have completed two years continue گورنمنٹ سرویس on the closing of receive application اور آپ disabled person for appointment to post in bps 9 and 15 and below and so on جونسہ ہے اس کے اندر اگر آپ ایج ری ایکسیشن چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو پروائیڈ کی جائے گی ٹھیک ہے اب میں تو کس قسم کی نہیں لینا چاہ رہا تو میں کیونکہ یہ فارم جونسہ ہے آپ لوگ کے فل کرنے کا پروسیس ہی ہے آپ جونسہ ہے یہاں پر اس لیے میں پر نو کلیمی لکھ رہا ہوں اور یہاں پر اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی فیزیکل پروبلم ہیں جیسے موزور ہیں آئیس ویگس وغیرہ ہیں آپ کی تو یہاں پر جونسہ ہے وہ منشن کی کردینا ہے آپ نے اور یہاں پر آپ نے سب سے پہلے سیلیکٹ کرنا ہے ٹیسٹ سینٹر آپ نے کہاں سے کراچی سو ہوں تو میں نے اس لیے کراچی سینٹر جونسہ ہے وہ سیلیکٹ کیا ہے فیزیکل کے لیے بھی اور دوسرے ٹیسٹ کے لیے بھی اس کے اندر ایڈریس پھر دینا آپ نے اپنا ڈالنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جونسہ ہے اس کے اندر آپ نے ڈالنی ہے اپنا جو پروینس کا پوشٹل ایڈریس ہے جس آپ پروینس کے اندر ہیں اس پہلے وہ سیلیکٹ کریں دن آپ نے اپنا پوشٹل ایڈریس سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کا جو سیٹی نیم ہوگا وہ اس کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے جانا آپ نے ایڈریس وغیرہ جونسہ ہے وہ سرچ ڈال دینا ہے یہاں پر آپ کو ایزیلی مل جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر بہت سے ان کا نام آ رہا ہے تو میں نے سیمپلی کوئی بھی ایک سیلیکٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور دن یہاں پر آپ نے سیکیورٹی کلیرنس جونسہ ہے وہ بھی دینی ہیں آپ نے جونسہ اپنے پولیس اسٹیشن کا جونسہ ہے وہ بھی یہاں پر دینا ہے اور اس کے علاوہ جونسہ آپ نے پولیس اسٹیشن آپ کا کہا ہے کونسی ڈسٹرک کے اندر ہے تو وہ بھی یہاں پر اپنے منشن کرنا ہے ٹھیک ہے دن آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے اس کو نیچے سے یہاں سے سیف کر کے یہاں سیف اینڈ پور سیٹ کے اوپر آ رہا ہے آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا رہا ہے گرین گرین کے سیف ہو گیا ہے دن آپ نے کیا کرنا ہے گائز کہ آپ اپنے سیمپلی جونسہ اپنی تصویر اپلوڈ کرنا ہے کتنی تھارٹی کے بھی ہونی چاہیے اور بلو اور وائٹ بیک گراؤنڈ اس کے اندر ہونا چاہیے ٹھیک ہے فرنٹ فیس اس کے اندر آپ کا پروٹریٹ یعنی کے اندر بیک جونسہ وہ بلر ہو اور فرنٹ آپ کا فیس مینشنل مینشن کرنی ہے کہ توجہیے کی ادیوکیشن اس کے اندر کیا کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ پرائمری 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 اس کے بعد اس کے اندر رینئر کرنی ہے جب آپ نے میٹرک کی انفرمیشن پوٹ کرنی ہے جیسے میں نے یہ سامنے اپنی کی گیا ہے انٹرمیڈیٹ کی کرنی ہے بیچلر ڈگری ہے جیسے آپ کے اندر بیچلر ڈگری کے بھی وہ کر سکتے ہیں ایک کولفیکیشن ایڈ کرنی ہے میٹرک کے بھی کرنی ہے اگر آپ نے بیچلر کیا ہونا تو آپ نے بیچلر کی بھی کرنی ہے انٹر کی بھی کرنی ہے اور میٹرک تینوں کی کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جن سا آپ نے یہاں پہ ٹوٹل سیمپل ہی آن پہ اپنی کولفیکیشن کی ڈگری کا نام پہلے مینشن کرنا ہے پھر آپ کی فیلڈ کون سی وہ مینشن کرنا ہے جو مرک یہ سنبوت سے انٹر اور اینٹر کے جنسور انسور بورڈ سے یا دیا تو تو میں نے یہاں پر مینشن کی ہیں میکنے انشی ٹوٹ میری سنن انشی ٹوٹ تھی اور یہ میری جنسور وحصہ میری پہلا سائنس ھائی پھر کومرس تھی اور میجر سبجیکس جنسور ہیں وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کرنے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے مارک کنسر کر کے سیف کریں گے ٹھیک ہے اور دین دنسور آپ کے پاس اپلائے آونلی کے اوپر چل جانگے ٹھیک ہے اب ان دو پرائیمری کے بھی ساری میرے پاس میں نے ڈالی نہیں تھی پھر بھی میرے پاس آ رہی ہیں اب جیسے ہی میٹرک کے کونسٹیبل کے اوپر میں کلک کرتا ہوں یہاں پر ٹک آؤٹ کرتا ہوں تو یہاں پر میں نے پاس آ جائے گا کہ جی آپ نے اس پوس کے لیے اپلائیٹ فور پوس کونسٹیبل میں یہاں سے اوکے کروں گا یہاں سے غائب ہو گئی اور یہاں پر یہ نیچے آ گئی تھی کہ اب میں نے اپلیکیشن سلپ کرنی ہے لکھنی ڈاؤنلوڈ کرنی ہے دیکھنی ہے تو میں یہاں سے اپنی اپلیکیشن سلپ جنسا ہے وہ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے سیمپل کوئی اس کے اندر کوئی لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہے آپ نے سیمپلی جنسا ہے اس کو ایزیلی فیل کرنا ہے اگر کوئی آن لائن بھی فیل کروانا چاہتا ہے تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتا دے وہ میں ڈسکپشن میں نمبر دے دوں گا وہ آپ اس سے کمنٹ سیکشن نہ بتا دے تو کمنٹ سیکشن میں ہی آپ کو ریپلائی مل جائے گا نمبر کا آپ ان کے تھرو جنسا ہے وہ بھی آن لائن 200 ان کی فی سے آپ ان کے ذریعے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو گیس یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازم سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نیو جوپس کے اپ ڈیٹ اور جیسے ہی ان کی ایف آئی ہے کی کوئی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے تو آپ لوگوں سے میں شیئر کر سکھوں تو ملتا ہوں نیکس ویڈیو گندہ تب تک کے لیے اللہ حافظ